مووی کے شروعات میں ہم ایک ٹڑکی کو کسی سے ڈر کر بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں کوئی تو تھا جس سے یہ ڈر کر بھاگ رہی تھی پھر بھاگتے ہوئے وہ ایک پول کے اوپر چلی جاتی ہے تب ہی ایک آدمی اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں آ جاتا ہے اور وہ لڑکی اس کے ہاتھ آنے سے اچھا خود کو مارنا بہتر سمجھتی ہے جب وہ پول سے نیچے کھوٹتی ہے تب وہ سیدھا ایک ٹرک کے اوپر جا کر گرتی ہے اور وہ مر جاتی ہے ان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے یہ ہے وولڈر مارشل جب یہ اپنے گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی وائف اپنے بیٹی کو ڈانٹ رہی ہے پھر پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ یہ شوشل میڈیا پر اجنبی لڑکوں سے بات کرتی ہے اور خود کی آبادر تصویریں پوسٹ کرتی ہے پھر مارشل اس کو اپنے پاس بٹھا کر اس کا شوشل میڈیا چیک کرتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ کبھی کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ بات نہیں کرنی یہ شیور ہے پہلے تم کو اپنی باتوں میں فسائیں گے اور پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا تم امیجن بھی نہیں کر سکتی یہ ہے لارا ایک اسٹرنجر نے اسے اپنی باتوں میں الجھا لیا ہے پھر یہ اسٹرنجر اسے ایک ہوتل روم میں لے جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے اس خوبصورت لڑکی کو اپنی جال میں فسا لیا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا یہ خود ہی جال میں فس گیا ہے اوپر اسے بے ہوش کر کے اس کی نزبندی کروا دیتا ہے اور اس موٹو کو کہتا ہے کہ میں سماج کی گندگی دور کر رہا ہوں پھر یہ اسے میڈیسن دے کر کہتا ہے کہ دن میں دو بار لے لینا اور تمہارے ساتھ کیا ہوا پولیس کو بتانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ورنہ ابھی تو کنیکشن کٹا ہے اگری بار میٹر ہی اور کھار دوں گا دوسری طرف جب وہ ٹرک ڈرائیور ٹرک کا مال انلوڈ کرتا ہے تب اسے اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے اور وہ پولیس کو بلا لیتا ہے پھر مارشل کی ایک ساتھی اسے بتاتے ہیں کہ یہ لڑکی قریب تیس سال کی ہے اس کے شریعے پر کئی چوٹوں کے نشان ہیں مارشل کہتا ہے کہ ڈرائیور سے پوچھو کہ وہ پیٹرول بھروانے کے لیے کہیں رکا تھا اور وہ جتنے بھی پولوں کے نیچے سے گزرا ہے ان سبھی کی جانج کرو تب ہی کمیشنر ہارپر مارشل کو کہتے ہیں کہ اس لڑکی کی ریپورٹ میں ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ اس کو نشاہ دے کر بے ہوش رکھا گیا تھا اس لڑکی کے کان کے پردے فٹے ہوئے تھے لگتا ہے کلر نے اسے بہت ہی زیادہ ٹورچر کیا ہے یہ ہے ریچل یہ مارشل کی ساتھی ہے اور اسے پسند کرتی ہے پھر مارشل ریچل کو ایک لیسٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ان لڑکوں کی ڈیٹیل چاہیے یہ وہ لڑکے ہیں جنہوں نے میری بیٹی کی پروفائل چیک کی تھی پھر وہ یہ لیسٹ ریچل کو دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر صبح پولیس اس پول کا پتہ لگا لیتی ہے جہاں سے وہ لڑکی کودی تھی دوسری درق اوپر لارا کو کان میں پہننے کے لیے ایک ٹریکنگ ڈیوائز دیتا ہے یہ اکسل لارا کو ایک چارہ کی طرح استعمال کیا کرتا تھا یہ ان لوگوں کو نشانہ بناتا تھا جن کے خلاف پہلے سے ہی لڑکی چھڑنے کے معاملے درج ہو اس کے سوپر کمپیوٹر میں ہر اپرادی کی فائل تھی لڑکیوں کے کڈنیپ ہونے کی یا مارے جانے کی اس شہر میں پہلے بھی کئی باردات ہو چکی تھی اس لئے مارشل کو اپنی بیٹی کی چنتہ لگی رہتی تھی رات کو کوپر لارا کو ایک ریسٹورنٹ میں بھیجتا ہے اب کی بار وہ کسی اور کو وہ نشانہ بنانے والا تھا لیکن انتظار کر کے لارا وہاں سے جانے لگتی ہے جب وہ ریسٹورنٹ سے باہر آتی ہے تو کوئی اسے کڈنیپ کر لیتا ہے جب تھوڑی دیر بعد وہاں پر کوپر آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ لارا جا چکی ہے پھر کوپر اپنی کار میں بیٹھ کر اس کو ٹریک کرتا ہے کوپر بہت تیز گاڑی چلاتا ہے کیونکہ جس نے لارا کو کڈنیپ کیا تھا وہ اسے کافی دور تھا تب ہی کوئی اس کی کار میں کار ٹھوپ دیتا ہے پھر اس کار میں سے ایک بڑھا نکل کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بلکل ٹھیک ہوں کہیں تمہیں تو کوئی چوٹ نہیں لگی وہ سٹکا ہوا بڑھا کوپر کو جانے نہیں دیتا اور پولیس کو بلا لیتا ہے وہ پولیس کو کہتا ہے کہ شاید اس گنجے نے شراب پی رکھی ہے اور اس نے میری گاڑی کو بھی ٹھوپ دیا ہے پولیس والے کوپر کو بتاتا ہے کہ یہ پہلے نیا دھیش تھے پھر کسی نے ان کی فیملی کو مار دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے کام سے استفاہ دے دیا پھر پولیس تاج میں کوپر بتاتا ہے کہ فالتوں کے سوال پوچھنا بند کرو ایک لڑکی کی جان خطرے میں ہے اس لڑکی کا ٹریک بھی ایک جگہ پر جا کر بند ہو گیا تھا پھر بہت ساری پولیس اس لڑکی کو ٹریک کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ ٹریکر پولیس والے کو اسی پول کے پاس لے جاتا ہے جہاں پہلے والی لڑکی نے کوت کر اپنی جان دے دی تھی پھر وہاں سے وہ ڈرون اڑا کر آس پاس کا علاقہ جانتے ہیں پھر انہیں پاس میں ہی ایک بڑے سے گھر کے بارے میں پتا چلتا ہے سبھی پولیس والے باہر رکھتے ہیں اور مارشل ونڈو سے گھر کے اندر انٹر کر جاتا ہے وہ گھر پوری ذرا سے خالی تھا گھر میں کوئی بھی نہیں تھا تبھی مارشل کو نیچے بیسمنٹ میں میوزک کی آواز آتی ہے جب مارشل نیچے جاتا ہے تو وہ پتا کرتا ہے کہ وہاں بہت ہی تیز آواز میں میوزک چل رہا ہے وہاں چھوٹے چھوٹے کیبین بھی بنے ہوئے تھے اور ان کیبین میں جھاکنے پر پتا چلتا ہے کہ ان کے اندر لڑکیوں کو بند کر رکھا ہے مارشل اور اندر جاتا ہے تبھی اسے کوئی آدمی دکھائی دیتا ہے کیوں کر لیتی ہے ان سبھی لڑکیوں کے کان کی پردے بھی پھٹ چکے تھے پھر ریچل ایک لڑکی سے پوچھتی ہے کیا تم اسے جانتی ہو لیکن وہ منع کر دیتی ہے تبھی وہاں پر کوپر لارا کو لینے کے لیے آ جاتا ہے مارشل کہتا ہے سر آپ جو طریقہ اپنا رہے ہیں وہ غلط ہے لارا کہتی ہے یہ مت بھولو کہ ہم نے ہی ان کا پتا لگایا ہے ورنہ تم لوگ تو واردات کے بعد ہی آتے ہو وہاں جو آدمی ان لوگوں نے پکڑا تھا وہ بہت عجیب تھا وہ لگتر خود کو شیشے میں دیکھے ہی جا رہا تھا تب ہی اس کے پاس ریچل جاتی ہے وہ پوچھتی ہے کیا تمہارا نام سائیمن ہے وہ پاگل کچھ نہیں بولتا پھر ریچل اسے پوچھتی ہے کیا تمہیں وکیل چاہیے لیکن سائیمن منع کر دیتا ہے اتنے میں مارشل کے پاس اس کے ساتھی آ جاتی ہے اور اسے ایک مشین دیتی ہے اس مشین کے دورہ سائیمن مارشل سے ڈر جاتا ہے اس لئے ریچل مارشل کو باہر جانے کے لئے کہتی ہے پھر ریچل کو پتا چلتا ہے کہ یہ خود بھی سن نہیں باتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی وہاں پر قید کیا گیا ہو اور مجرم کوئی اور ہی ہو پھر اس گھر کی اچھے سے چھانبین کی جاتی ہے اور اس میں بہت سارے ثبوت ملتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں بہت ساری لڑکیوں کو مارا گیا تھا جو لڑکیاں وہاں سے بچی تھیں ان کے پیرنٹس ان سے آ کر ملتے ہیں ایک آدمی کو اپنی بیٹی کے لئے روتا بھی لگتا دیکھ کر مارشل بھی ایموشنل ہو جاتا ہے پھر وہ گھر جا کر اپنی بیٹی کو سمحلتا ہے اگلے دن جب مارشل پولیس اسٹیشن جاتا ہے تو اسے ریچل بتاتی ہے کہ یہ تین گھنٹے سے لگتار بھی نہ ہلیں خود کو شیشے میں دیکھ رہا ہے ریچل بتاتی ہے کہ مجھے اس کے دماغ میں گھسنے میں پریشانی ہو رہی ہے یہ بہت ہی عجیب ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھے پولیس والے اس گھر کے تیخانے میں چھانبین کر رہے تھے تب ہی کسی نے وہاں پر چہریلی گیس چھوڑ دی تھی اور ان سب کو مار دیا پھر کمیشنر ہار پر گھسے میں سائمن کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہاں بکواس کیا چل رہی ہے وہاں چھے پولیس والے مارے گئے ہیں پھر سائمن بلک بلک کر رونے لگتا ہے پھر سائمن کہتا ہے کہ یہ ایک کھیل ہے تم سب مرو گے سائمن ہر بات کو تین بار ریپیٹ کیا کرتا تھا پھر ریچل اسے شاند کر کے اسے پوچھتی ہے کہ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ مجھے پیسہ سینٹا کلوز دے کر جاتا ہے پھر کمیشنر ریچل کو باہر بلا کر کہتا ہے کہ اگر یہ ہمیں کچھ بھی نہیں بتا رہا تو ہمیں اسے کوٹ میں پیش کر دیں گے اور پھر اس کو سزا مل جائے گی ریچل بتاتی ہے کہ اس کے پاس بہت بیعکتی گون ہے اور پرتیک کی اپنی اپنی واسطوکتہ ہے تب ہی رات ہو جاتی ہے گلاسو اور اس کا ساتھی اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد گھر جانے لگتے ہیں پھر گلاسو اپنے ساتھی کو کار میں بیٹھنے کے لیے کہہ کر کچھ سامان لینے چلا جاتا ہے اور کار اسٹارٹ ہوتے ہی اس میں بیس فوٹ ہو جاتا ہے پھر کمیشنر مارشل کو کہتا ہے کہ ہمیں جلدی سے جلدی اس گندگی کو صاف کرنا ہوگا گلاسو کو بھی اپنی ساتھی کی موت پر بہت دوکھ ہوتا ہے پھر مارشل سامان کے پاس جاتا ہے سامان اس کو دیکھ کر دوبا کر بیٹھ جاتا ہے پھر مارشل اسے بھری کوئی گن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے گولی مار کر یہاں سے جا سکتے ہو لیکن سائمن میں اتنی طاقت کہا تھی پھر مارشل کمیشنر کو جا کر بتاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے تب ہی اس کی ساتھی بتاتی ہے کہ سائمن کی موم نے ایک ٹیسٹائل میل میں سوسائٹ کر لی تھی پولیس کو وہاں پر ایک سوسائٹ نوٹ بھی ملا تھا اس میں لکھا تھا میرا شیطان بچہ میرا پیارا بچہ میں نے شیطان کو چھپانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ چھپ نہیں پا رہا اس لئے میں خود کو مار رہی ہوں میں مارشل لارا کے پاس جاتا ہے اور اسے کوپر کے بارے میں پوستا ہے کوپر ایک لائبریری میں تھا اس لئے مارشل لائبریری میں جاتا ہے کوپر بتاتا ہے کہ اس کے ہی جیسے اور بھی آدمی ہیں شاید سائمن کو دوست مل گئے ہیں اگر ایک شیر انسان کو کھا جاتا ہے اور ہم اسے دس سال کے لیے جیل میں بند کر دیں اور پھر جیل سے ریہا ہونے کے بعد کیا وہ انسان کو دوبارہ نہیں کھائے گا اسی طرح قیدی بھی جیل سے ریہا ہونے کے بعد دوبارہ اپراد کرتے ہیں اور پچھلے مہینے ہی اس علاقے کے سات لوگوں کو جو ریپ کے الزام میں اندر تھے ریہائی دی گئی ہے جب تک یہ لوگ اپراد نہ کریں ان کے دماغ میں ایک ہی آواز بار بار گھومتی ہے دوئیٹ یہ وہاں سے جاتے ہوئے مارشل کوپر کو کہتا ہے آپ اپراد کرنے سے پہلے یہ تیہ نہیں کر سکتے کہ کوئی انسان اپراد کرے گا یا نہیں ایک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ آفیسر مارشل کو آ کر بتاتی ہے کہ اس کار میں جو ویسپورٹ یوز کیا گیا تھا وہ عام طور پر ملیٹری دوارہ یوز کیا جاتا ہے پھر مارشل پوچھتا ہے کہ اس علاقے میں کتنے فوجی ہوئے ہیں مجھے ان کے بارے میں ڈیٹیل دو ان کی سنکھیا ایک کیاسی سو چوبیس تھی پھر وہ پوچھتا ہے کہ ان میں سے ایسے فوجی کتنے ہیں جن کو بم بنانا آتا ہے اور وہ ریٹائر ہو چکے ہوں ان کی سنکھیا گھٹ کر تین رہ جاتی ہے پھر سب سے پہلے وہ لیبیس ریڈے سٹون کے پاس جاتے ہیں وہ ایک ورکشوپ میں کام کیا کرتا تھا پھر جب مارشل اور اس کے ساتھی اندر جاتی ہیں تو وہ ان سب پر گولیاں چلاتا ہے لیکن مارشل اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ایسے انسان کو بم بنا کر دیا جس نے دس سے زیادہ لڑکیوں کو کرنیپ کر کے انہیں مار ڈالا اس بات سے وہ گلٹی ہو جاتا ہے اور خود کو ہی شوٹ کر لیتا ہے ادھر ریچل اپنی شرٹ کے دو بٹن کھول کر سائیمن کے پاس جاتی ہے تاکہ وہ ٹھرکی اس کو سب کچھ سچ سچ بتا دے وہ اسے پوچھتی ہے کہ اپنی ماں کے بارے میں بتاؤ بار بار پوچھنے پر سائیمن بتاتا ہے کہ وہ مجھے مانگی کی طرح پنجرے میں بند رکھتی تھی پھر وہ ریچل کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن پاس کھڑا پولیس والا اسے پکڑ لیتا ہے پھر جب ریچل وہاں سے باہر جاتی ہے تو ایک پولیس والا اسے ایک باکس لا کر دیتا ہے جو اس کے لیے ہی آیا تھا دوسری طرف گلاسو اپنے گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی وائپ بے ہوش پڑی تھی اور اس کی چھوٹے بچے کو بھی کوئی اٹھا کر لے گیا تھا پھر اسے بھی وہاں ایک نوٹ ملا تھا ادھر ریچل دیکھتی ہے کہ اس باکس کے اوپر جو اسپل لگی تھی اس کے اندر لکھا تھا سمجھ کم ہے گھری ٹک ٹک کر رہی ہے پھر ریچل سمجھ جاتی ہے کہ اس کے اندر باوم ہے اور پولیس اسٹیشن کھالی کرنے کے لیے کہتی ہے پولیس اسٹیشن میں افراد افری مجھ جاتی ہے تب ہی گلاسو پولیس اسٹیشن کے اندر جاتا ہے اور سائیمن کو وہاں سے نکال کر لے جاتا ہے جب مارشل کو پولیس اسٹیشن میں بم ہونے کا پتہ چلتا ہے تو وہ پولیس اسٹیشن جاتا ہے پھر وہ بھاگ کر سائیمن کی روم میں جاتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ سائیمن وہاں پر نہیں ہے اتنے میں گلاسو سائیمن کو وہاں لے جا کر چھوڑ دیتا ہے جہاں اسے کہا گیا تھا پھر جب گلاسو واپس پولیس اسٹیشن میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس باکس کے اندر اس کی بیٹی تھی مارشل بس کھڑا کھڑا دیکھتا رہ جاتا ہے پھر مارشل بھاگ کر اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی بیٹی سے ملتا ہے اس کی بیٹی پوچھتی ہے کیا ہوا پھر مارشل بتاتا ہے کہ جب بھی میں کام پر ہوتا ہوں اور کچھ ایسا دیکھتا ہوں جو ایک پتہ کے لیے دوبتائی ہوتا ہے تو مجھے تمہاری یاد آنے لگتی ہے میں جن لوگوں کا پیچھا کرتا ہوں یہ لوگ اندھیرے میں رہتے ہیں اور جب تک میری فیملی سرکچی تھے میں ان سب کو اندھیرے میں بھی ڈھونڈ سکتا ہوں اگلے دن جب مارشل پولیس اسٹیشن جاتا ہے تو ریچل اسے سائیمن کے موم کی ویڈیو دکھاتی ہے جس میں اس نے ایک بار کمپلینٹ کی تھی کہ سائیمن کا باپ بہت برا انسان ہے وہ اس کے ساتھ اکثر ریپ کرتا ہے لیکن کہیں بھی سائیمن کے باپ کا نام منشن نہیں تھا پھر وہ کوپر کو اپنی ہیلپ کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن بلا لیتا ہے پھر کمیشنر پتہ لگانے کے لیے کہتا ہے کہ جس کپڑا فیکٹری میں سائیمن کی موم نے خودکشی کی تھی اس کا مالک کون تھا وہ فیکٹری کسی ڈیویڈ نام کے آدمی کے نام سے رجیسٹر تھی اس نے حال میں ہی ایک ریپورٹ لکھوائی تھی کہ اس کا کوپر کے ساتھ کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے کوپر سمجھ جاتا ہے کہ اس دن جب وہ لارا کھو ٹریک کر رہا تھا تو وہ ایکسیڈنٹ جان بجھ کر کیا گیا تھا پھر اس کے گھر کا ایڈریس بتا کر کے پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے جب وہ گھر کے اندر جا کر دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ سائیمن نے اپنے باپ کو مار ڈالا ہے پوشنے پر سائیمن بتاتا ہے کہ وہ میرا ٹیڈی بیئر نہیں دے رہے تھے پھر اچانک سے اس کی پرسنالیٹی چینج ہو جاتی ہے وہ ریچل کو گالی دے کر کہتا ہے مجھے میرا ٹیڈی بیئر دے دو اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ میں نے لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا پھر ریچل اسے ٹیڈی بیئر اس کے موں میں ٹھوس دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تم لوگ بھاننے کے لیے تیار ہو جاؤ جب اسے دوبارہ لوک اپ میں بند کیا جاتا ہے تو وہ اپنا سارا کھانا ٹیڈی بیئر کے اوپر ڈال دیتا ہے تب ہی وہاں اوپر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ کسی نے لارا کو کڈنیپ کر لیا ہے میرے پاس لارا کو کھونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے جا کر ڈھونڈو اسے پھر وہ دوبارہ سائیمن کے پاس جاتے ہیں اور سائیمن سے پوچھتے ہیں کہ لارا کہاں ہے سائیمن کہتا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے لیکن گھڑی کی سوئی چالو ہے جا کر ڈھونڈو اب کمیشنر سائیمن سے تنگ آ چکا تھا اس لیے وہ اسے کوٹ میں پیش کرنے کے لیے کہتا ہے پھر اگلے دن وہ اسے جب کوٹ میں پیش کرنے کے لیے لے جاتے ہیں ریچل مارشل کو کہتی ہے کہ تم یہی رکو میں جاؤں گی کیونکہ لارا ابھی بھی گائب ہے اور وہ تم سے ڈرتا ہے جب اسے کوٹ لے جائے جا رہا تھا تب کوپر اپنی کار میں اس کا پیچھا کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سائیمن کوٹ جائے کوٹ میں جانے پر وہ کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ لارا کہاں ہے مارشل پولیس اسٹیشن میں سائیمن کے سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج دیکھ رہا تھا تب ہی وہ نوٹس کرتا ہے کہ پہلے کی فوٹیج اور بات کی فوٹیج میں فرق ہے ان دونوں میں جو آدمی ہیں وہ اپنے الگ الگ ہاتھوں سے پینٹنگ کر رہے ہیں پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ سائیمن ایک نہیں دو ہے پھر وہ ان کے پیچھے جانے لگتا ہے ریچل راستے میں پوچھتی ہے کی لارا کہاں ہے لیکن اتنے میں کوپر اپنی گار سے ان کی کار کو ٹکر مارتا ہے اور ان کی کار پلٹ جاتی ہے پھر وہ سائیمن کو باہر نکالتا ہے اور اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کی لارا کہاں ہے اتنے میں وہاں ایک کار آ کر رکھتی ہے اور اس میں سے ایک آدمی آ کر خوپر کو شوٹ کر دیتا ہے ریچل یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی وہ دوسرا آدمی کوئی اور نہیں بلکہ سائیمن کا جڑوہ بھائی تھا پھر سائیمن کہتا ہے کہ مجھے ریچل اچھی لگتی ہے پھر ریچل کو بھی کار سے باہر نکالتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے خوڑی دیر میں وہاں مارشل پہنچ جاتا ہے مارشل گھائل پولیس والے سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں گئے وہ پولیس والا بتاتا ہے کہ کسی وینڈر برگ نام کی جگہ کے ذکر کیا تھا پھر ان کی ٹیم سرچ کرتی ہے کہ وینڈر برگ آخر ہے کیا انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ کسی تالاب کا نام ہے دوسری طرف سائیمن اور اس کا بھائی وینڈر برگ پہنچ جاتے ہیں جہاں چاروں طرف برف تھی اور جمع ہوا ایک تالاب پھر وہ لارا اور ریچل کو ایک کپڑے میں پیک کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر پیٹرول چھیڑ کر انہیں تالاب کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں پھر سائیمن کا بھائی جلتی ہوئی بال سے ان کے اوپر نشانہ لگاتا ہے سائیمن اس چیز کو خوب انجوئے کر رہا تھا انفیکٹ دونوں بھائی انجوئے کر رہے تھے کچھ ہی دیر میں وہاں پر پولیس آ جاتی ہیں سائیمن اور اس کا بھائی جنگل کی طرف بھاگ جاتے ہیں جب مارشل ریچل کو بچانے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس تالاب کی پرد بہت ہی پتلی ہے پھر وہ دونوں لڑکیاں دھیرے دھیرے چل کر مارشل کے پاس آ جاتی ہیں پھر مارشل ریچل کو ایک گن دے دیتا ہے اور پھر وہ دونوں ان بھائیوں کو ڈھوڑنے جاتے ہیں وہ چھپ چھپ کر پولیس والوں کو مار رہے تھے سائیمن کا بھائی ریچل کو پکڑ لیتا ہے اور دوسری طرف مارشل دیکھتا ہے کہ سائیمن ایک باڈی کے ساتھ کھیل رہا ہے پھر وہ اسے پکڑ کر تالاب کے بیچ میں لے جاتا ہے سائیمن زور زور سے چلا کر اپنے بھائی کو بلاتا ہے تب ہی اس کی آواز سن کر سائیمن کا بھائی ریچل کو گن پوائنٹ پر لے کر وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سائیمن کو چھوڑ دو مارشل کہتا ہے مجھے تمہاری آواز نہیں سنائی دے رہی تھوڑا پاس آ کر بولو پھر سائیمن کا بھائی تھوڑا اور پاس جاتا ہے اور ریچل کے پاؤں کے پاس گولی چلا کر کہتا ہے کہ میں اس کو تالاب میں گرا دوگا ورنہ میرے بھائی کو چھوڑ دو پھر مارشل سائیمن کو کہتا ہے کہ اگر تم اپنے بھائی کو پیار کرتے ہو تو جا کر اسے کس کے گلے لگا جاؤ پھر سائیمن اپنے بھائی کے پاس جانے لگتا ہے اس سے پہلے سائیمن کا بھائی مارشل کو گولی مار دیتا ہے اور جیسے ہی وہ دونوں بھائی ملتے ہیں تشر کے قارن تالاب کی برف ٹوٹ جاتی ہے اور وہ دونوں تالاب میں گر جاتے ہیں وہ دونوں ہی بھائی مشلی کی طرح چھٹ پٹا رہے تھے لیکن کوئی بھی انہیں نہیں بچاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں بھائی ڈوب جاتے ہیں اور کیس کلوز ہو جاتا ہے دوستو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کوپر اور لارا کا کیا رشتہ تھا دراصل جب کوپر جج تھا تب کسی حادثے میں اس نے اپنی فیملی کو کھو دیا تھا اور لارا نے بھی کسی حادثے میں اپنی فیملی کھو دی تھی تب سے کوپر ہی لارا کا گارجین ہے دوستو آپ کو اس مووی میں سب سے بیسٹ پارٹ کون سا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر مووی اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر دینا شکریہ